اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج آپ کو ویڈ تریشر پر انفرمیشن دینے والا ہوں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کرنا اور انڈ تک بہت سارے ایجیسٹ ہیں اور وہ سب ایجیسٹ آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے کمپنی کس لیے دیتی ہے تو وہ بہت ضروری ہیں سمجھنا ورنہ دکت ہوتی ہے سب سے پہلے شاہ وٹ ہے ٹریکٹر کو سیدھا لگانا سمجھو کہ جس جگہ پہ کھڑا کر رہے ہو کہ کہیں شاہ وٹ ٹیڑی تو نہیں یا ٹریکٹر کی بڑے ٹیر جو ہیں وہ بہت نیچے تو نہیں ہیں تریشر سے اور یہ اس کی نپل لگی ہوئی ہے گریز کی آگے پیچھے ہوتی ہے تو روزانہ سے اس میں دو پمپ گریز کے ضرور لگا دینا اسے یہ شاہ وٹ کبھی ٹوٹے گی نہیں اس کا کوئی کبھی نقصان نہیں ہوگا ورنہ اس کا کافی سارا خرچہ بھی آتا ہے اور وقت بھی بہت سارا ضائع ہوتا ہے تو یہ اس کی بیلٹ ہیں بیلٹ جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کیا ہے کہ یہ دو پراکٹ ہیں ایک شاہ وٹ ہے آگے والے بیلٹ سمجھو کہ ہیں اور پیچھے والے بیلٹ کو بھی یہ ٹیٹ یہی جسٹ سے کرے گی تو لوگ آگے والے جسٹ کو نیچے سے دبا دیتے ہیں بیٹھا دیتے ہیں یا بیلٹ کو ٹیٹ کر دیتے ہیں لیکن پیچھے والے کو نہیں ہلاتے تو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے بیرنگ ٹیڑے ہو جاتے ہیں بیرنگ گرم ہوتے ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں سائز ڈھیلے ہو جاتے ہیں بیرنگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اتنے نقصان ہیں ایک سائیڈ کے ایجیسٹ کو زیادہ ٹیٹ کرنا سمجھو کہ برابر دونوں کو نیچے ایجیسٹ کرنا چاہے ایک سائیڈ کے بیلٹ ڈھیلے ہیں اور دوسری سائیڈ کے بیلٹ ٹیٹ ہیں تو پھر بھی برابر نیچے کرنا ورنہ نقصان ہوگا بیرنگ کا شافٹ کا کافی نقصان ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے اگر بیلڈ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس جگہ پر بھی کچھ تریشروں کے یہ جو براکٹ دیکھ رہے ہیں اس شافٹ کے دونوں براکٹ اس میں بھی جیسٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ تریشر کے نہیں ہیں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جو نیچے والی شافٹ ہے اس کو برابر نیچے بیٹھانا یہ تو سمجھو پکی بات ہے ورنہ اس میں کافی سارا نقصان آپ کا ہو سکتے ہیں نیچے جو چھانی ہوتی ہے اس کی اس چھانی کو اوپر نیچے کرنے کے لیے بھی جیسٹ ہوتے ہیں چار جیسٹ لیکن لوگ اس کو نہیں ہلاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس کو اوپر کرنا چاہیے اپنی جگہ پہ سمجھو کہ خلا زیادہ ہے باڑی اور چھانی میں تو وہ کم کرنا چاہیے اگر کم ہے ساتھ لگ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا نیچے کرنا چاہیے سمجھو کہ یہ اجیسٹ اوپر سے اگر جال کو اوپر نیچے کروگے تو پھر بھی اس اجیسٹ کو ہلانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب باڑی اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ چھانی والا جو فریم ہے اس کے ساتھ ٹکر جاتی ہے تو یہ آگے پیچھے چار اس کے اجیسٹ ہوتے ہیں چارے برابر اوپر کر کے نیچے کر کے آپ سمجھو کہ اس کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو اجیسٹ کرنے کا مقصد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر چھانے نیچے ہوں تو اس میں ہوا زیادہ کھینچ لیتا ہے پھر پریشر نہیں بنتا پھر وہ چھانے نیچے سے بند ہو جاتے ہیں اور اس میں سمجھو توڑی وغیرہ کچھرا بہت زیادہ بیٹھ جاتا ہے اوپر والا جو بڑا پنکھا ہے وہ پریشر نہیں پکڑ سکتا توڑی وغیرہ ہوتی ہے کچھرا ہوتا ہے اس کو پنکھا نہیں اٹھا سکتا تو یہ برابر ہونا چاہیے ناخلہ سمجھو زیادہ ہو نہ کم ہو تھوڑا سا ہونا چاہیے اور تھوڑا پیچھے زیادہ ہے اور تھوڑا آگے کم ہے کیونکہ وہ اچھانے کے جو دانے ہیں وہ اتاکے پیچھے آتے رہیں نیچے والا جو اچھانی ہوتی ہے اس کا روخ پیچھے ہوتی ہے اس کے اجیسٹ یہ جو اچھانی کو ہلانے والی شاوٹ بیلٹ ہے اس کو بھی ٹیٹ کرنے کے لیے دو اجیسٹ ہیں اس کو بھی برابر نیچے کرنا ایک کو زیادہ اور ایک کو کم مت کر دینا موقع پہ لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے ڈریور کیا کرتے ہیں کہ جو مین سائیڈ ہے یہ سائیڈ ہے سمجھو کہ اس کو ٹائٹ کر دیا اور دوسری کو مات دھلایا تو اس طرح سے بیرنگ ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ گریس باہر نکالتے ہیں گرم ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں سائز ڈھیلے بہت سارے پرابلم میں نے آپ کو بتائے ہیں کو بیلٹ دکھایا ہے نیچے سے اور یہ پیچھے ایک مین اس کا پریشر ہوتا ہے یہ پریشر کیا ہے کہ آپ وہ تریشر چلا رہے ہیں اور توری کو فل اون پر نہیں اٹھا رہا اور چھانی کے اون پر کافی ساری توری ہے تو تھوڑا ایک سراخ کو ایک سراخ اس کو پیچھے نکال دینا میں نے تو یہ پورا راڑ نکال دیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ پیچھے نکالوگے تو اس کا پریشر زیادہ ہو جائے گا آگے کروگے تو اس کا پریشر کم ہو جائے گا یہ ہر تریشر میں ہوتا ہے اسی لیے کہ اس میں اگر توری نیچے زیادہ ہے اور اون پر آپ اٹھانا چاہتے ہیں اس کو تو تھوڑا سا ایک سراخ پیچھے نکال دینا یہ پچھلی سائیڈ پر چھانی کے اون پر ہوتی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب اس کا مین پنکھہ ہے جو توری ہوتی ہے اس کو باہر دوسری سائیڈ پر نکال دیتا ہے اور جو دانیں اناج ہے گندوں میں اس کو صحیح سے صاف کرتا ہے تو اس کا پریشر کم کرنے کے لیے سمجھو کہ ہوا کم دے تو اس کو پیچھے سے کھولنا ہے سمجھو پیچھے ہٹانا ہے پریشر کم ہو جائے گا اس کا خلا بڑھ جائے گا اور اس خلا سے نیچے ہوا نکال دے گا اور پریشر اس کا کم ہو جائے گا اگر اس کو نیچے بیٹھاؤ گے سمجھو کہ فل اس کو ساتھ ٹکرا دیا لگا دیا تو اس کا پریشر فل ہو جائے گا پھر ساری سمجھو کہ توڑی بھی نکالے گا اور کچھ سات دانیں بھی دوسری سائیڈ پہ نکالنا شروع کر دے گا تو یہ اپنے حساب سے ایجیسٹ کرنے ہیں ہر جگہ پہ جا کے کہیں گندوں موٹی ہوتی ہے کہیں پتلی ہے کہیں سمجھو کہ یہ جو ہے نا اس کا توڑی وغیرہ ہے یہ دوسری سائیڈ پہ بالکل نکال دے گی یہاں پہ نہیں ہوگی تو ابھی پریشر کم ہے اور تھوڑا سا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ڈریور خود کر سکتا ہے سمجھو کہ اس کا پریشر کم زیادہ یہ پیچھے بڑا پنک ہے جو توڑی کو اون پر اٹھاتا ہے اور سائیڈ والا جو پنک ہے وہ چھانی جو ہے یہ نیچے والی چھانی سے یہ اس توڑی کو باہر یہاں سے نکالتا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ بڑے دو پنکے ہیں اور یہ دونوں پنکوں کا یہی کام ہے کہ ایک نیچے والا ہے یہ چھوٹا پنک ہے جو اون پر والا ہے بہت بڑا پنک ہے کہ وہ توڑی سے بہت سمجھو کہ دور جا کے پھینکتا ہے تو یہ اس کے اجیسٹ دیکھ لیں یہ ہیں جال کو اون پر نیچے کرنے کے لئے اگر آپ سمجھو کہ گندم پر چلا رہے ہیں اور پھر چھولے پر چلاتے ہیں تو اس کو تھوڑا اون پر نیچے کرتے ہیں اگر کہیں پہ چھولے موٹے ہیں اور کہیں پہ جا کے پھر آپ نے نکالے وہ پتلے ہیں تو یہاں پہ پھر اجیسٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ جو موٹے چھولے ہیں وہ یہاں پہ دال بن جاتے ہیں یہ اجیسٹ دریور خود کر سکتا ہے یہاں پہ بڑا رینچ ہو تو یہ جال کو اون پر نیچے کر سکتا ہے یہ بھی بہت جگہ پہ ضروری بن جاتا ہے کم سمجھو کہ گندم پہ چلا رہے ہیں اور پورا جو سٹا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو وہ بھی مسئلہ ہے پھر توڑی میں وہ گندم چلی جائے گی تو یہ پیچھے سے پلیٹ دیکھ رہے ہو اس کا اجیسٹ ہوتا ہے یہ سمجھو اون پر نیچے برابر اون پر قابل ہے اس کو چیک کرتے رہیں ورنہ یہ خلا بھی بڑھ جاتا ہے اس پلیٹ کا مقصد ہوتا ہے یہاں پہ خلا آئے اس خلا کو بند کرنے کے لئے لیکن یہ نیچے جب گر جائے تو یہ خلا بڑھ جاتا ہے پھر پرابلم بن جاتا ہے ہر ایک چیز کا اجیسٹ ہے آپ کو وہ اجیسٹ ضروری ہیں کرنے اگر وہ اجیسٹ کرتے رہو گی تو آپ کو کبھی پرابلم میں انشاءاللہ نہیں آئے گی اور نہ مستری بلانے کی ضرورت ہے اور نہ سمجھو کہ کوئی بڑا کاریکار بلانے کی اس میں سب چیزوں میں اجیسٹ ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ سرسوں نکال رہے تھے جو آپ کو میں نے دکھائی ہے جہاں پہ تریشر اس وقت بند تھی میں نے ویڈیو بنائی اور اب چل گئی ہے تو یہ سرسوں نکل رہی ہے اور دوستو ویڈیو لگے تو اسے لائک ضرور کرنا چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کرنا اللہ حافظ